ڈیپٹی سپیکر کی زیرہ سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایس پرڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت کریں گے تمام گرفتار ارکان کو کچھ دیر میں ایوان میں پہنچایا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کی سکیورٹی ہائی علاج ہے رہداریوں میں اسلامباد پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے چیرمن پی ٹی آئی بریسر گوہر اپوزیشن لیڈر ایو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر کی زیرہ سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایس پرڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت کریں گے آپ کو یہ بتا دیں تمام گرفتار ارکان کو کچھ دیر میں ایوان میں پہنچایا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کی سکیورٹی ہائی علاج ہے رہداریوں میں اسلامباد پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے ترین ایم این پی ٹی آئی برسٹر گوھر کہتے ہیں گرفتار ایم این ایس آج اسمبلی جلانس میں شرکت کریں گے این ایس ستانوے فیصلہ بات کے ایم این ایس ساد اللہ بلوچ کو اٹھایا کیا ہے یہ معاملہ سپیکر کے سامنے رکھیں گے ان کی بیوی اور خالہ کو بھی غائب کیا کیا ہے ایسے معاملے پر ہمیں افسوس ہے خیوے پختخواہ میں گورنر راج لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام کے آواز کو سننا ہوگا ہمارے سارے جامنے وہ تو شرکت کریں گے لیکن یہ ایک بات مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پاتا ہے کالٹوری سلویشن پاس ہو گیا تھا اور ایک سپیشل کمیٹی بنی ہے اور سپیشل کمیٹی کا سرکولر بھی مجھے پاس آگئے ہیں جس میں مجھے بھی انکروم کیا گیا ہے اور یہ سپیشل کمیٹی بنی ہے تاکہ سپیسپیکلی یہ ایم ایس پارلمنٹیرینز کے جو گریوینسز ہیں اس کو بھی دیکھ لیں ہمارا جو ایم ایف ایس الاباد انہیں نائنٹی سیون سے سادلہ بلوچ اس کو اٹھایا گیا ہے وہ کل سے غائب ہے اس کی وائف اس کی بیوی اور اس کی خالہ کو بھی گھر سے اٹھایا گیا ہے اس بھی بہت افسوس ہے جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائے تناؤ کم ہو یہ سختیاں کم ہو پی ٹی آئی ارکان کی گریفتاری پر سپیکر کا وزارت داخلہ کو خط گریفتاریوں کی تحقیقات کی ہدایت ساتھ روز میں ریپورٹ طلب قومی اسملی واقعی کی تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی ریپورٹ مرتب کر کے سپیکر کو پیش کرے گی پارلیمنٹ کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اٹھارہ رکنی کمیٹی تشکیل بارہ حکومتی اور چھائے اپوزیشن ارکان شامل ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں پی ٹی آئی ارکان کی گریفتاری پر سپیکر کا وزارت داخلہ کو خط بانی پی ٹی آئی کا ملٹری شائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے اٹرنی جرنل آفیس سے وضاحت طرف کر لی اسلام آباد ہائی کوٹ بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری ٹائل اور حراست ٹائل روکنے کے خلع درخواست روکنے پر سمات درخواست پر اعتراضات دور کر دئیے گئے جسٹس میہ گلحسن اورنگ سیپ نے درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سمات کی جسٹس میہ گلحسن اورنگ سیپ نے ریمارکس دیے اٹرنی جرنل آفیس سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کیا جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس نہیں لیکن آگے ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری شائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے اٹرنی جرنل آفیس سے وضاحت طلب کر لی نیا توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا زمانت کی درخواست پر جلد فیصلے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع بیریسٹر سلمان صفدر خالید چودری اور فیصل چودری کے ذریعے درخواست دائر کی گئی درخواست میں استعداء کی گئی کہ سپیشل جج سینٹرل کو زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر جلد فیصلے کا حکم دیا جائے درخواست میں ریاست احتساب عدالت اور سپیشل جج سینٹرل کو فریق بنایا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں نیا توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا زمانت کی درخواست پر جلد فیصلے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع بیریسٹر سلمان صفدر خالید چودری اور فیصل چودری کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے آپ کو یہ بتا دے درخواست میں استعداء کی گئی ہے سپیشل جج سینٹرل کو زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواستوں پر جلد فیصلے کا حکم دیا جائے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں درخواست میں ریاست احتساب عدالت اور سپیشل جج سینٹرل کو فریق بنایا گیا ہے نیا توشہ خانہ کیس ہے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے زمانت کی درخواست پر جلد فیصلے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کر دیا ہے بیریسٹر سلمان صفدر خالید چودری اور فیصل چودری کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہیں ریوین شوٹ فول پورا کرنے کے لیے مینی بجٹ لانے کی تیاری ٹیکس نائی دن دکان کے ایک آنٹ منجمت گاڑیاں اور جائیدات خریدنے پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ پانٹ سے دس لاکھ ٹیکس کی ادم ادائیگی پر بجلی اور گیس کی کنیکشن منتقا کیا جائیں گے ایف بی آر ذرائع کے مطابق اقدام نئے آئی ایم ایف پروگرام کے پیش نصر کیا جا رہا ہے ایف بی آر کو بتیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے میں ناکامی کا سامنا ساٹھ لاکھ ریٹن فائلرز میں سے بیس لاکھ نیل فائلرز کی نشان دہی کی گئی ہے نون فائلرز کو تین اقسام میں تقسیم کرنے کی تجویز غلط یا نامکمل ٹیکس کوشبارے جمع کروانے والوں کو دس لاکھ روپے جرمانے کی صفاح رشک کی گئی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے ریوین شوٹ فول پورا کرنے کے لیے منی بجٹ لانے کی تیاری کر لی گئی ہے ٹیکس نائد ہندگان کے اکاؤنٹ منچمیت گاڑیاں اور جائدات خریدنے پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفسیرات جانتے ہیں ارشاد انساری سے ارشاد بتائیے گا آج ہی دیکھیں ایف بی آر نے ان انفورسمنٹ پالیسی اقزامات کے لیے آج شام کو اہم اجلاس بھی بلالیا ہے جس میں اس مجوزہ جو پالیسی انفورسمنٹ کے اقزامات ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نل کی ریٹن فائل کرتے ہیں جو صیفر ٹیکس کی طرح ریٹن فائل کرتے ہیں یا دیر سے اور غلط جو ہے وہ ریٹن فائل کرتے ہیں اپنا ٹیکس بچانے کے لیے ان کے خلاص یہ شخت اقزامات کیے جائیں گے اور اس میں دس لاکھ روپے تک ان کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمت کیے جائیں گے ان کو پروپرٹی کی خریداری پہ اور گاڑی کی خریداری پہ جو ہے ان کی پر بندی لگائی جائے گی بجلی اور گیرز کے ان کے کنیکشن جو ہے وہ منکتہ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے انفورسمنٹ اقزامات کے تحت جو ہے وہ مزید بھی سخت سزائیں جو ہے وہ تجویز کی گئی ہیں اور اس میں آج شام کے جلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جو اقزامات ہیں ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باقیدہ طور پر منظوری لے کے انٹروڈیوز کروایا جائے گا یا کہ جو ہے وہ آرڈینس کی صورت میں اس کو لگو کیا جائے گا اور اس میں باقی ٹیکٹوری کے حوالے سے بھی اقزامات کیے جائے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکٹوری میں جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ پاچ لاکھ سے لے کر دس لاکھ روپے تک جو ہے وہ ان پر جو مانے کیا جائیں گے اور اگر جو ہے وہ اتنی مادیس ان کے پاس ٹیکٹس ہے اور وہ نہیں دیتے تو ان کے بھی جو ہے وہ بجلی کے کنیکشن جو ہے وہ منقطع کیا جائیں گے اس سے پہلے بھی اپی آر نے جو ہے وہ نان فائدر جو ہوتے ہیں ان کی اس میں بلاؤس کیتے لیکن اس میں اپی آر کو اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تو اس لیے کیونکہ ریونیو کا شارٹ پال ہے ایک سو دیس ارب روپے کا ریونیو شارٹ پال ہے اور اگر سپتمبر میں بھی ریونیو شارٹ پال آ جاتا ہے تو اس نے ایف بی آر کی جو ہے وہ موشبات بڑھ جائیں گی کیونکہ جی اشرا دنساری آپ کا شکریہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مونیٹری پالیسی کا اجلاس آج ہوگا سٹیٹ بینک کے بطابے کے اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں شراسود کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مونیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ایسا بتایا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اجلاس میں شراسود کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزیر طوانہ یا ویس لگاری ماسک لگا کر ایوان میں پہنچ گئے اپنے خطاب کے دوران بتایا مجھے کرولا کی علامات کا خطشہ ہے لیکن ابھی ٹیسٹ نہیں کروایا جس پر ڈیپٹیز فکر نے کہا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں آپ کو ابھی واپس کر لے جانا چاہیے جاتے ہوئے پوزیشن والوں سے مل کر جائیے گا اوائیس لگاری بولے نہیں انہیں تو میں گلے لگا کر جاؤں گا میں اپنے آپ کو چیک نہیں کروایا بھی لیکن ایسا وقت نہیں تھا کسی اور کو ہم پرپیر کر کے بھیج سکے تو میں اس کنڈیشن کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہوں میں جواب سب کے دوں گا انشاءاللہ اگر خاص اور سناولہ مستی خیل کو اوبجیکشن نہ ہو سر آپ ڈرا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو کوویڈ ہے ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں سر جی سر آپ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو کوویڈ ہے نہیں 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 سر میں میں صرف دی سمٹمز ہونے کی بات کر رہا ہوں I haven't got myself check لیکن میں نے پارلیمنٹ کے اعترام میں آیا ہوں سر اب آپ کو بتائیں کہ اینے ایک سو اکتر میں سات امیدوار میدان میں ہیں پیپرس پارٹی کے مقدوم تاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ حسان مصطفیٰ میں کانٹے کا مقابلہ ہے پولنگ سٹیشن نمبر بائیس پٹھان والا میں موجود ممتاز خان نیازی سے جانتے ہیں تفصیلات جی ممتاز خان نیازی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں قومی حلقہ ایک سو اکتر میں زمنی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹرز بڑی تعداد میں جوگ دار جوگ پولنگ سٹیشن کا رخ کر رہے ہیں اس حلقے میں مجموعی طور پر پانچ لاکھ چھبیس ہزار ووٹر ریشٹرڈ ہیں جن میں سے مردوں کے ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اٹھتیس ہزار ہے اس حلقے میں کل تین سو ایک پولنگ سٹیشن قائم کی گئے ہیں جبکہ اٹھاسی پولنگ سٹیشن مردانہ اور اٹھاسی ہی زنانہ پولنگ سٹیشن بنائے گئے اور ایک سو پچیس پولنگ سٹیشن مشترکہ طور پر قائم کی گئے ہیں جبکہ چھتیس پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے پولنگ سٹیشن پر پولنگ کے عمل کو فول پروف بنانے کے لیے ستائیس سو پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے جبکہ دیگر فورسز بھی یہاں پر تاون کر رہی ہیں اس وقت بھی پولنگ کا عمل بڑی خوش سلوبی سے جاری ہے چند پولنگ سٹیشن پر پیپلز پارٹی اور تحریکی انصاف کے کارکنان میں توتکار ہوئی لیکن پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی جنہوں نے کارکنان کو منتشر کیا اور پولنگ کا عمل پورا منطری سے جاری ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز اب تک کے لیے اتنا ہی مسید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈاؤچ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر